آپ بھی کافی پرانے رہے ہیں کانگریس میں تو کس طرح دیکھتے ہیں ہار کو میں اس کو ہار کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کانگریس میں لیڈرشپ کی کمی ہے اور جب پارٹی میں لیڈرشپ کی کمی ہوتی ہے تو پھر انتردوان آپس کی کھینچاتانی گروپزم یہ سب اپنے آپ اوبر کے آتے ہیں اور اریانہ میں کانگریس نے بپندر سنگھ اوڈا جی کو سب کچھ سوپ دیا تو اس سے بھی کانگریس کو جو شکتی ملنی تھی اس کی بجائے کانگریس کو گروپ مل گئے اب گروپ کھل کے بولنے لگے ایک دوسرے کے لیے تو یہ اچھی بات نہیں میں حالانکہ میرا بیاریس سال کا کانگریس کا جیون ہے تو میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کانگریس کی یہ گتی بنے لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اس دیش میں اگر سوست پرجاتنتر پارلیمنٹری ڈیموکریسی رہے گی تو یہ دیش اچھا چلے گا اور اس کے لیے وپکش کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے سرکار کسی کی ہو اگر وپکش کمزور ہے تو وہ سرکار پھر تانہ شاہی کی طرف بڑھتی ہے اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے کوبل کے سوال کیا آج سے پانچ سال پہلے جب میں موڈی جی کی کیابنٹ میں تھا یہی سوال تو میں نے یہ کہا کہ کانگریس کی مضبوطی اس لیے ضروری ہے کہ پرجاتنتر بھی مضبوط ہو لیکن آپ جیسے ساتھی پترکار نے کہا کہ بی جی پی کی تو بڑے نیتہ یہ کہتے ہیں کہ کانگریس مکت بھارت بنانا ہے میں نے کہا وہ الگ چیز ہے اگر کانگریس نہیں رہے گی تو کوئی دوسرا آئے گا جگہ تو کوئی جگہ خالی نہیں رہتی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی پرانی پارٹی ایک سو پہنتیس چالیس سال پرانی پارٹی اس کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم پرجاتنتر کے لیے ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے نہ کی صرف سرکار کی سر ایک رامن کانگریس جی بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں تو لگتا ہے آپ کو کچھ مضبوطی ملے گی آپ بھی پرانے جو ہے سینئر لیڈر رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو اس سے دھانت کی بات ہے جتنا لوگوں میں رہو گے جتنا نزدیک جنتہ کے جاؤ گے اتنی ان کی سمجھ چاہوں کو سمجھ سکو گے اور جو نہ سمجھے وہ ہناڑی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھپندر سنگھ ڈا جی کو جو طاقت دے دی اس کا اگر وہ صدفیوگ کر سکتے ہیں بھگوان ان کو صدف دی دے تو کانگریس مضبوط ہو جائے گی اور کانگریس کو صرف اپنی باپ باتتے ہی سمجھیں گے تو کانگریس کمزور ہو جائے گی